نیلم پری ایک تھا درزی اس کے تھے تین لڑکے درزی بہت ہی گریب تھا درزی کے پاس صرف ایک ہی بکری تھی تینوں لڑکے اسی بکری کا دودھ پیتے اور کسی طرح گزر کرتے ایک ایک دن ہاں لڑکا بکری کو جنگل میں چرانے لے جاتا جب لڑکے کچھ بڑے ہو گئے تو بکری کا دودھ ان کے لیے کم پڑھنے لگا مجبوراں بڑا لڑکا گھر چھوڑ کر باہر کمانے نکلا چلتے چلتے راستے میں ایک صداغر ملا صداغر نے لڑکے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو لڑکے نے سارا حال سنا دیا صداغر کو اس پر ترس آیا اور اپنے پاس نوکر رکھ لیا صداغر نے خریدنے اور بیچنے کا کام اس کو سکھایا لڑکا اپنا کام بڑی امانداری اور محنت سے کرتا تھوڑے دنوں میں صداغر کے کام کو بہت آگے بڑھا دیا صداغر بہت امیر ہو گیا صداغر لڑکے کے کام سے بہت ہی خوش ہوا جب کام کرتے کرتے کئی برس گدر گئے تو لڑکے نے گھر جانے کی چھٹی مانگی صداغر نے خوشی سے چھٹی دے دی اور کہا میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں تمہاری امانداری کے بدلے میں تم کو یہ عجیب و غریب گھڑا دیتا ہوں یہ گھڑا اپنے ساتھ لے جاؤ جب تم اس کے موں میں تھیلی بان کر کہو گے کہ اگلو تو یہ فوراں سونا اگلے گا اور پوری تھیلی بھر دے گا خواہ تھیلی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو لڑکا خوشی خوشی گھر زوانہ ہو گیا چلتے چلتے رات ہو گئی لڑکا ایک سرائے میں تھہر گیا بھٹیارے سے لڑکے نے کہا خوب امدہ امدہ کھانا لاؤ کھانا بنانے والے نے اچھے اچھے کھانے پکوا کر لائیا لڑکے نے سونے کے ٹکڑے بھٹیارے کو دیئے بھٹیارہ بڑا خوش ہوا اور سوچنے لگا یہ سونے کے ٹکڑے لڑکے کے پاس کہاں سے آئے ہو نہ ہو کوئی خوبی اس گدے میں ضرور ہے یہ سوچ کر بھٹیارہ جاگتا رہا جب لڑکا سو گیا تو گدہ چرا کر لے گیا دوسرا گدہ اس کی جگہ باہند گیا لڑکا ہندیرے مو اٹھا اور گدہ لے کر روانہ ہو گیا اس کو اپنے اصلی گھرے کی چوری کا کچھ حال نہ ملوم ہوا گھر پہنچا تو اس کو دیکھ کر باپ بھائی سب جمع ہو گئے اور خوشی خوشی باتیں کرنے لگے باپ کہو بیٹا پردیس میں کیا کیا سیکھا لڑکا سوزاغری باپ ہمارے لیے کیا لائے ہو لڑکا یہ گدہ باپ توبہ کرو گھدہ لانے کی کیا ضرورت تھی یہاں سیکڑوں گھدے مارے مارے پھرتے ہیں بیٹا نہیں اببا جی یہ معمولی گھدہ نہیں ہے اس میں ایک خاص بات ہے باپ وہ کیا خاص بات ہے بیٹا اس میں خاص خوبی یہ ہے کہ اس کے موں میں تھیلی باندھ دیں اور کہیں کہ اگل تو یہ فوراں سونا اگلنے لگتا ہے اور تھیلی کو بھر دیتا ہے خواہ تھیلی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو بڑا دردی بیٹی کی بات کو تو عجب سے سنتا رہا اور شک کی نظروں سے دیکھتا رہا آخر لڑکے نے باپ کے شک کو دور کرنے کیلئے کہا آپ اپنے دوستوں کو بلائیے میں ابھی سب کو دولت سے مالا مال کیے دیتا ہوں دردی نے اپنے خاص خاص دوستوں کو لاکر جمع کیا اور دولت حاصل کرنے کی خوش خبری سنائی سب لوگ آ گئے تو لڑکا گھڑا لے کر آیا اس کے موں میں تھیلی باندھی اور کہا اگل لیکن گھڑا جھوکا توں کھڑا رہا لڑکے نے کئی مرتبہ چلا چلا کر کہا اگل اگل لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا تھیلی جیسی خالی تھی ویسی ہی رہی اور گھڑا چپ چاپ کھڑا رہا اب لڑکا سمجھا کہ بھٹیاری نے گھڑا چرا لیا دردی اپنے دوستوں کے سم نے بڑا شرمندہ ہوا لڑکے پر خفا ہونے لگا تُو نے مجھے سب کے سامنے دلیل کیا لڑکے نے سارا قصہ اپنے چھوٹے بھائی کو سنایا اب دوسرا بھائی سفر پر دوانا ہوا کئی دن تک برابر چلتا رہا رات کو پیڑ کے نیچے سو رہتا آخر ایک دن اس کو ایک بڑیا ملی بڑیا جنگل کے کنارے ایک چھوٹی جھومپڑی میں رہتی تھی لڑکا بڑیا کے ساتھ رہنے لگا بڑیا جو کام بتلاتی اس کو بڑی محنت سے کرتا بڑیا اس کے کام سے بڑی خوش تھی ایک دن لڑکے نے گھر جانے کو کہا بڑیا نے دماؤں کے ساتھ رخصت کیا اور کہا کہ دیکھو بیٹا میرے پاس ایک سینی ہے جب کہو گے بھر جات تو یہ بہترین خانوں سے بھر جائے گی اور جتنے آدمی بیٹھے ہوں گے پیٹ بھر کر کھا لیں گے تم یہ سینی لیتے جاؤ لڑکا سینی پا کر بہت خوش ہوا اور گھر کی طرف چلا راستے میں اس کو وہیں سرائے ملی جہاں بڑے بھائی کا گدہ چوری ہوا تھا رات بسر کرنے کے لئے رک گیا بھٹے آریے نے خانے کے لئے پوچھا لڑکے نے کہا میں تم کو کھلاؤں گا بھٹے آریے نے کہا تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تم کہاں سے کھلاؤں گے لڑکے نے کہا ٹھہرو سینی سامنے نکال کا رکھ دی اور کہا بھر جا یہ کہتے ہی سینی اچھے اچھے خانوں سے بھر گئی بھٹے آریہ اس نرالی سینی کو لالچ بری نظروں سے تکنے لگا اور اس کے چورانے کی ترقیبیں سوچنے لگا لڑکا کافی تھک چکا تھا کھانا کھاتے ہی سو گیا بھٹے آرہ تاک میں تو لگا ہی ہوا تھا جب لڑکا سو گیا تو چھپکے سے آیا اور سینی اٹھا کر لے گیا اس کی جگہ پر دوسری ویسی ہی سینی رکھ دی لڑکا صبح صوریرے اٹھا اور سینی لے کر گھر کی طرف دوانہ ہو گیا گھر پہنچا تو باپ اور بائی سب اس کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور باتیں کرنے لگے لڑکے نے اپنے سفر کا سارا حال بیان اور مزے لے لے کر سینی کی خوب بیانی کی دردی کو سینی کی اس خوبی کا یقین نہ آیا لڑکے نے کہا انتہان لے لیجئے آپ لوگوں کو بلوائیے میں ابھی سب کے لیے اچھے اچھے کھانے بنوا دیتا ہوں لڑکے نے جب بہت اسرار سے سینی کی خوبی بیان کی تو باپ نے اپنے چند دوستوں کی دعوت کی سب لوگ گول دائرہ بنا کر بیٹھے اور بیچ میں سینی رکھی گئی لڑکے نے کہا بھر جا لیکن سینی خالی کی خالی ہی رہی اس نے پھر کہا بھر جا لیکن پھر بھی کچھ نہ ہوا تین چار مرتبہ چلا چلا کر کہا بھر جا بھر جا لیکن سینی ویسی ہی خالی کی خالی پڑی رہی سب لوگ لڑکے کا موں تکنے لگے اور اسے جھوٹا بتانے لگے لڑکا بہت شرمندہ ہوا اور باپ تو مارے شرم کے پانی پانی ہو گیا لڑکے کو ایک تو سب کے سامنے شرمندگی کا افسوس تھا اور دوسرا اصلی سینی کے گم ہو جانے کا اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا اور سارا قصہ بتلایا یہ چھوٹا بھائی سمجھ گیا کہ یقین بٹیارے ہی کی شرارت ہے اسی نے گدہ اور سینی دونوں چیزیں چرائی ہیں چھوٹا بھائی بہادر بھی تھا اور اکل مند بھی ہمت باندھ کا دوانہ ہوا کہ یہ دونوں چیزیں ضرور واپس لاؤں گا کئی دن چلنے کے بعد اس کا گزر ایک میدان سے ہوا یہ میدان پریوں کا تھا رنگ برنگ کے پھول چاروں طرف کھلے ہوئے تھے ہری ہری گاز سبد مخمل کی طرح پھیلی ہوئی تھی بیچ بیچ میں پانی کی سفید نہریں بہ رہی تھی ہوا خوشبو میں بسی ہوئی تھی لڑکا دم لینے کے لیے ستانے کے لیے ٹھہر گیا ہوا کے مست خوشبو نے آنکھوں میں نیند بھر دی اور وہ جلد ہی ایک گلاب کے پودے کے پاس پڑا سو گیا لڑکا ابھی سویا ہی تھا کہ نیلم پری جو اس گلاب پر رہتی تھی پتری اور لڑکے کو ہوا میں لے کر اڑ گئی دوسرے دن لڑکے نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی گھنے جنگل کے بیچ پایا وہ کہاں ہے یہاں کیسے آیا اب ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ سارا جنگل ترہ ترہ کے آوازوں سے گونجنے لگا اس کے بعد یک بیک لال رنگ کی روشنی سارے جنگل میں پھیل گئی لڑکا بڑا پریشان ہوا بار بار سوچتا کچھ سمجھ میں نہ آتا اتنے میں بڑے زور کی آواز اس کے کانوں میں آئی اور سارا جنگل نیلے رنگ میں رنگ گیا اس کی آواز کو سنکا لڑکا کام گیا اور گھبرا کر ایک طرف بھاگا اس کے بھاگنے پر جنگل کی سب پرییاں ہنس پڑیں بات یہ تھی کہ پرییاں لڑکے سے کھیل رہی تھیں جب پریوں نے اپنا کھیل ختم کر لیا تو نیلم پری چھم چھم کرتی ہوئی لڑکے کے پاس آئی اور بولی تم ہمارے میدان میں کیوں آئے ہو لڑکا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میدان آپ کا ہے یہاں آنا منع ہے اب کبھی نہیں آؤں گا نیلم پری ہنستے ہوئے کیا مدان پسند نہیں لڑکا جی مدان تو پسند ہے لیکن جنگل نیلم پری کیا ڈر لگتا ہے لڑکا جی ہاں نیلم پری اچھا اپنی آنکھیں بند کرو ادھر لڑکے نے آنکھیں بند کی ادھر پری نے ہوا میں اپنا آنچل ہلایا اور سارا جنگل پھر اسی ہرے بھرے میدان میں بدل گیا لڑکے نے آنکھیں کھول دیں میدان دیکھ کا جان میں جان آئی لڑکے کو جب ذرا اتنان ہوا تو نیلم پری نے پوچھا تم کیسے آئے لڑکے نے دونوں بھائیوں کا سارا قصہ سنا دیا وہ سینی اور گدہ واپس لینے جا رہا ہے پری نے تالی بجائی فوراں دو دیو حاضر ہوئے پری نے حکم دیا کہ جاؤ سرائے والے بھٹے آرے سے سینی اور گدہ چھین لاؤ دیو آنن فانن سرائے میں پہنچے اور چند منٹ میں سینی اور گدہ لاکر حاضر کر دیا پری نے لڑکے سے کہا یہ گدہ اور سینی لو پری نے لڑکے کو ایک ڈنڈا بھی دیا اور کہا جو شخص تمہارا دشمن ہو اس کی طرف اس ڈنڈے کو پھینک کر کہنا ناچ پھر یہ ڈنڈا اس آدمی کی پیٹ پر خوب ناچ دکھائے گا اتنا مارے گا کہ وہ آدمی بھی ہوش ہو جائے گا لڑکا سینی اور گدہ اور ڈنڈا لے کر گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا پری نے دیو کو حکم دیا کہ جاؤ لڑکے کو گھر تک پہنچاؤ دیو نے حکم پاتے ہی لڑکے کو تمام سمان کے ساتھ ہاتھ پر اٹھا لیا اور ہوا میں اٹھتا ہوا آن کے آن میں گھر پہنچا گھر کے سب لوگ جمع ہو گئے چھوٹے بھائی نے سب کی خوب دابتیں کی اور سونے کے ٹکڑے بھی بانٹے اب دردی کی شنمندگی دور ہو گئی اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے